بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیر سٹوڈنس آج انشاءاللہ عزیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا عقیدہ آخرت کا جو فرس چپٹر کے لاسٹ والا کوئسٹن ہے اور لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے اور ہمارے بنیادی عقاعد میں سے آخری بنیادی عقیدہ ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس کے جو اہم امتحانی کوئیز ہیں شارٹ آنسر ہیں اور ایم سی کے عوض ویرہ وہ سارے جو ہے نا ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ کوئسٹن جو ہے وہ آپ کو جہاں اس کے بیچ میں ہے منکرین آخرت اور ان کے شبہات وغیرہ جو ہیں اور ان کے قرآنی جوابات یہ والا موضوع اس کے بیچ میں نہیں ہے آپ نے جسٹ عقیدہ آخرت کی تعریف یاد کرنی ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم دیکھ لینا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یعنی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لانا یہ کیسا ہے اس کی کیا اہمیت ہے قیامت کے دن اس کا کیا صلح ملے گا اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو کتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ آپ نے بات کر لینی ہے تو چلیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم آخرت کا لوگوی معنی دیکھتے ہیں آخرت کا لوگوی معنی ہے بعد میں ہونے والی شہ جیسے کہتے ہیں میں پہلے آیا آخر کار وہ بھی آ گیا آخر کار سے مراد سب سے بعد میں جو ہے نا وہ آیا تو آخرت بھی اسی لفظ سے ہے یعنی بعد میں کوئی چیز ہونے والی بعد میں جو کام کیا جائے تو اس لیے چونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ابھی جس میں ہم جی رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہے تو آخرت جو ہے نا وہ بعد والی زندگی ہے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو جائے گی اس کو بولیں گے عقیدہ آخرت کی تعریف جو ہے وہ آپ مختصر انداز میں لکھ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی اور اس کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر ہے مرنے کے بعد قبروں میں جتنی دیر تک اللہ چاہے گا وہ رکھے گا اس کے بعد دوبارہ جو ہے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا قیامت بپا ہو جائے گی کل دنیا فوت ہو جائیں گے سارے مر جائیں گے دوبارہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور سب کو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد پھر ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ کل کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہوگی ساری کی ساری جو ہے وہ میدان حشر میں اکٹھی ہوگی ایک سو بیس صفیں جو ہے نا وہ قیامت کے دن اہلِ محشر کی ہوں گی جن میں چالیس صفیں پہلی امتوں کی ہوں گی اور اسی صفیں ہماری اس امت کی ہوں گی امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہاں پہ عدالت لگائے گا اور اس دن آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش لے کر اٹھائے ہوئے میدانِ محشر میں تخت لگایا جائے گا اس کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ کی ذات جلوہ گر ہوگی تمام اہلِ محشر وہاں کٹھے ہوں گے انبیاء علیہ السلام اس دن نورانی تختوں کے اوپر جلوہ گر ہوں گے تمام انبیاء کے صحابہ کرام جو انہیں اس زمانے کے کامل مومن تھے اولیاء کاملین تھے غوث عبدال اعتاد نور کے ممبر بچھا کر ان کو بٹھا دیا جائے گا اور خود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں عرش کے اوپر دائیں جانب بٹھائے گا کیا خوبصورت منظر ہوگا تو جب یہ ایک عدالت لگا دی جائے گی اس کے بعد عمال کی جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوگا حساب و کتاب ہوگا کہ دنیا میں کون کیا کر کے آیا ہے تو حساب کتاب کے بعد ان الابرار اللہ فی نعیم نیک لوگ وہ نعمتوں والے جنت میں ہوں گے و ان الفجار اللہ فی جہیم اور جو فاجر ہوں گے فاسق ہوں گے نافرمان ہوں گے گناہگار ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوں گے ان کو پگڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ تو تھا کچھ آخرت کا مفہوم اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے لئے تیاری کرتا ہے کہ میں نے ایک دن فنا ہو جانا ہے مر جانا ہے تو وہ اپنا احتساب کرتا ہے اور دنیا میں اچھے عمال بجال آتا ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے اور وہ اچھے عمال بجال آتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے نیکی کی طرف اس کا رجان بڑھ جاتا ہے نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقات حسن اخلاق سیرت اور کردار کو نکھارنا ذکر الہی اور اور مختلف وظیفے درود و سلام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام اس طرح کے اچھی چیزیں اپناتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ زندگی کی اہمیت تب ہی ہوگی زندگی کامیاب تب ہی ہوگی جب میں اچھے عمال کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو چلتے ہیں اب سٹوڈنٹس ہم جو امتحانی شاد آنسر ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے بہلا جو کوئیسٹن ہے وہ ہے یوم الدین سے کیا مراد ہے جب سور فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ یوم الدین یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے یوم الدین سے مراد انصاف کا دن اور انصاف کا دن کونسا ہے قیامت کا دن تو یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے اگلا قویز ہے قیامت کب آئے گی تو قیامت جو ہے یہ دس محرم الحرام جمعے کے دن آئے گی یہ اس کے آنے کا جو ہے نا وہ وقت ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور دس یعنی یوم اشورہ کے دن جمعے کا وقت ہوگا تو قیامت بپا ہوگی انسانی زندگی پر آخرت عقیدہ آخرت کے کوئی چار اثرات لکھیں یہ شارٹ انصر آئے گا تو لاسٹ پہ جو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں اس کی جو ہیڈنگز ہیں نا ان میں سے آپ نے چار ہیڈنگز کو یاد کر کے صرف ہیڈنگز لکھنی ہے ان کی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو شارٹ میں اگر اور بھی آپ کو اس کے انصر آتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ ہے نیکی کے ساتھ رغبت برائی سے نفرت جرت اور بہادری بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور سر فروشی پیدا ہوتی ہے سچائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس حال سے ذمہ داری جو ہے نا وہ بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہونے لگ جاتی ہے اگلا کوئس جن ہے قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا تو قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو چار بڑے آسمانی فرشتوں میں سے ایک ہیں وہ قیامت کے دن جب سور پھونکیں گے تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا پہلی بار پھونکیں گے تو ساری دنیا فوت ہو جائے گی اور دوسری بار اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے پھر حکم دے گا تو سور پھونکیں گے تو ساری دنیا جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی تو اس طرح قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا اگلا قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا تو قیامت کا دن پچاس ہزار سال لمبا ہوگا سورہ معارج کے اندر اس کی جو ہے نا وہ ڈیوریشن بتائی گئی ہے کہ یہ دن کتنا لمبا ہوگا کتنا اس کا دورانیاں ہوگا کانا مقدارہو خمسین الفسنہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی وہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا کافروں پر علال کافرین غیر یسیر اور کافروں کے اوپر وہ دن بڑا سخت ہوگا اس دن کوئی آسانی ان کے لئے نہیں ہوگی آگے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا تو کسی کا پسینہ اس کے سر سے پار ہوگا کسی کا آنکھوں تک ہوگا کسی کا ناک تک تھوڑی تک ہوگا سینے تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا کوئی گھٹنوں تک اور کوئی ٹکھنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اگلا گویسٹن بھی بڑا اہم ہے موت سے کیا مراد ہے تو اب بہت سے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ موت سے مراد مر نہیں ہے تو بلکل ٹھیک ہے یہ بھی لیکن یہاں موت کا جو معنی ہے وہ ہے دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جانا جب دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو موت کا نام دیا جاتا ہے اگلا کوئیسٹن ہے جنت کے اسطلائی معنی کیا ہیں یعنی جنت کسے کہتے ہیں جنت کون سی جگہ ہے جس کو جنت بولتے ہیں تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دستیاب ہوں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رکھنے کے لئے باغات بنائے ہیں جنتیں تیار کی ہیں خوبصورت جگہیں نعمتوں سے بھری ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جنت کو بنایا ہے اتنی حسین اور خوبصورت جنت بنائی ہے جو اہل ایمان اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے پیروکاروں کے لئے اللہ نے تیار کر رکھی ہے آخرت کے بارے میں کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ دیں تو یہ پارا نمبر ایک سورة البکرہ کے ابتدائی آیات میں جو ہے نا وہ آیت نمبر فور ہے غالباً وَبِلَاخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے اگلا کو ایسی جنہ ہے برزق سے کیا مراد ہے برزق پردے کو کہتے ہیں تو برزق سے مراد قبر کی زندگی ہے چونکہ انسان جب مرتا ہے اس دنیا سے آگے سفر کرتا ہے تو وہ پردے میں چلا جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اس قبر کی زندگی کو پردے والی زندگی کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی فلان بندہ پردہ فرما گیا بزرگ پردہ فرما گیا تو اس سے مراد برزق ہے برزق کا عربی میں پردے کو کہتے ہیں آخرت کا مقصد کیا ہے یہ کوئیسٹن بھی پوچھا جائے سکتا ہے آخرت کا مقصد انسان کے دنیا میں کیے جانے والے عمال کی جزا اور سزا ہے یعنی دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو ان کے اوپر ان کو اپلیشیٹ کیا جائے گا ان کے اوپر جو ہے نا ان کو نعمتیں دی جائیں گی اللہ کی رضائیں اور اس کا قرب نصیب ہوگا جنت ملے گی جنت کے باغات ملیں گے اور جنت کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملیں گی اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو جہنم کی امیق اور گہری وادیوں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا اور یہ عذاب بھی دائمی ہوگا آگے جو ہے نا وہ کچھ اہم ایم سی کیوزے ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں دھیان سے سننا ہے آپ نے ذرا آخرت کا لگوی معنی کیا ہے آگے آپشن دیے جائیں گے تو آخرت کا لگوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز دنیا کا لگوی معنی کیا ہے تو آپشن دیے جائیں گے دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز دنیا دارالعمر ہے اور آخرت کیا ہے یعنی دنیا دارالعمل ہے یہاں پہ عمل کرتے ہیں یہاں پہ انسان نیکیاں کرتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے تو آخرت کیا ہے آخرت دارالجزا ہے یعنی اس دن جزا اور سزا ہوگی اگلا ایم سی کے عوض ہوگا دنیا کی زندگی کیا ہے عارضی ہے ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے آخرت کا متزاد کیا ہے آخرت کا متزاد دنیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آخرت کے حوالے سے آپس علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ اپشن دیے جائیں گے نشانی ہے روشنی ہے تاریکی ہے کھیتی ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگلا ایم سی کی عوض ہوگا پوچھا جائے گا کہ جس کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہاں ہوگا جنت میں اور جس کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہاں ہوگا دوزخ میں قیامت کس دن آئے گی یہ ادھر قیسٹن میں بھی ہو چکا ہے شارٹ آنسر اس کا تو قیامت جمعے کے دن آئے گی نہ ہفتے کو نہ اتوار کو نہ جمعے رات کو بلکہ یہ جمعے کے دن قیامت ہوگی قیامت کے قریب سورج کس جگہ سے طلوع ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا جنت کے لوگوی معنی کیا ہے باغ جنت کا معنی باغ ہوتا ہے قیامت کس تاریخ کو آئے گی دس محرم الحرام کو اور اگلا قید ہے قیامت کے دن سور کتنی بار پھونکا جائے گا یعنی حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے تو یہ دو دفعہ ہوگا ایک دفعہ پھونکیں گے تو دنیا مر جائے گی اور دوسری دفعہ پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے آگے ہے جنت کے کتنے طبقات ہیں کتنے حصے ہیں جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو جنت کے آٹھ طبقے ہیں آٹھ حصے ہیں قرآن پاک میں اليوم الاخر یہ لفظ آخرت کے حوالے سے کتنی بار آیا ہے 24 times یعنی 24 بار لفظ یوم الاخر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے عقیدہ آخرت کے جو منکر تھے وہ کون لوگ تھے منافق تھے کافر تھے یا کون تھے یہ تھے مشرقین مکہ مکہ کے جو مشرق بت پرست لوگ تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہڈیاں گل سڑ جائیں گی مٹی ہو جائیں گی نیست و نبود ہو جائیں گے ستیہ ناز ہو جائے گا پھر سے کوئی زندہ ہونا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی ہمیں زندہ نہیں کرنے والا اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں زندہ کروں گا مجھے بڑا چنگی طرح زندہ کرنا آتا ہے میں بڑے اچھے سے تمہیں دوبارہ پیدا کر کے زندہ کر کے تم سے حساب لوں گا اور بڑا سخت حساب ہوگا یہ سویل بڑا اہم ہے جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلاتا ہے آپ شنائیں گے مشرق کافر فاسق مرتد تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن وہ بندہ جو دنیا میں اسلام قبول کر کے پھر گیا اس کو سخت سزا دی جائے گی اور ایسے بندے کو مرتد کہتے ہیں مرتد کا معنی ہے اسلام سے پھر جانے والا تو یوں ہمارا عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو اہم ایم سی کیوز اور اہم شاد آنسر تھے اور اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت وہ میں نے ساری آپ کو بیان کر دی ہے اس کے علاوہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کتاب کے لاسٹ پہ پیج کے اوپر جہاں لکھا ہے نیکی سے رغبت برائی سے نفرت تو وہاں جو پانچھے ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے لانگ آنسر کے طور پہ وہاں سے یاد کر لینی ہے اللہ تعالی خیر فرمائے اور تمام بچوں کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ